بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سر تو کٹ جائیں گے پر شوکے نمو بولے گا دست قاتل پہ شہیدوں کا لہو بولے گا جی ہاں جناب انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بلاخر نو مئی کا منصوبہ کیا تھا مکمل طور پر کھل کر آج تین سو تین تیس دنوں بعد یہ ہولناک منصوبہ سامنے آ گیا کر کے اب تمام تر کردار اعتراف کرنے لگے کہ اصل میں ہونا کیا تھا کیا کیا جانا تھا اور جناب عمران خان کی جگہ لینے کے لیے کس کو تیار کیا جا رہا تھا نو مئی کے منصوبہ ساز کون تھے نو مئی کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف منصوبہ سازوں نے آگے چل کر کیا کرنا تھا آج کا اہم ترین تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے واضح کرتا ہے کیونکہ نو مئی تو ایک بہانہ تھا عمران خان نشانہ تھا آج ایک بڑا اعتراف سامنے آیا اور جناب اس سوالے سے یہ بھی تلات ہیں کہ اس بڑے اعتراف کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آج شیرباد یعنی گرین سگنل بھی شامل ہے اور سارا منصوبہ نو مئی کا آج تین سو تین تیس دنوں بعد آپ کے سامنے کھول کر رکھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں سر تو کٹ جائیں گے پر شوک نمو بولے گا دست قاتل پہ شہیدوں کا لہو بولے گا نو مئی کو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان عام عوام شہید ہوئے کس طرح سے یہ سارا منصوبہ بنایا گیا مقاصد کیا تھے کھل کر آ رہی ہیں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے انپولڈ ہو رہے ہیں آج تا آج تا اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے بعد عید کے فوراں بعد تمام تر چیزیں مکمل طور پر پاکستان طریقہ انصاف جو کہ اصل کرداروں تک پہنچ چکی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ایک پریس کامپس کی تیاری بھی کی جاری ہے وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھی جائیں گی پہلے یہ ڈارٹس کنیکٹ کرنے کے لیے لیٹس ڈیولپمنٹ ہم آپ کو بتائیں جناب کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزائیں ہو چکی ہیں جناب معطل سائفر کیس میں بھی اگلے ہفتے عمران خان ہو جائیں گے بری ایسا کہنا ہے سینئر وکیل اور پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما لطیف خوصہ کا انہوں نے کہا کہ وہ عدالت یہ ریمارکس دے چکی ہے کہ سائفر ہے کہاں پر جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر سزا سنائی جا رہی ہے وہ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے تو پیش ہی نہیں کیا جا رہا اور نو مئی واقعات سے متعلق بھی انہوں نے انکشاف کیا یہ اس لیے ان کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اسٹیبلش کر سکوں یہ تمام چیزیں جو آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں انہوں نے کہا جناب ہم تو مطالبہ کر چکے ہیں کہ نو مئی واقعات سے متعلق ہائی پاور جوڈشل کمیشن بنا کر ہائی پاور جوڈشل کمیشن بنا کر واقعہ کی تحقیقات کی جائیں نو مئی اور نو فروری کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو نیت بھی پتا چل جائے گی یہ سب لندن پلین کا حصہ ہے اس لیے میں شروع کر رہا ہوں نو مئی سے دوست کہتے ہیں کہ میں نو مئی کے حوالے سے خاصی ویڈیوز کرتا ہوں کیونکہ جو بھی لیٹس ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے جناب اس کا تعلق ہر صورت نو مئی کے ساتھ ہوتا ہے اور آج تو یہ جو بڑا اعتراف سامنے آیا اس سے کھل کر یہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ منصوبہ ساز آخر کار چاہتے کیا تھے اب تو منصوبہ ساز کی جو کٹھ پتلیاں ہیں وہ جناب خود ہی بات کرنے لگیں اور اس پریڈ فارم پر ان کٹھ پتلیاں ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو بتا چکے آج بھی آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا جناب لطیف خوصہ نے کہ نو مئی سے متعلق سب کچھ سامنے آ جائے گا اگر اس کو نو فروری سے آپ ملا کر دیکھیں گے نو فروری کو کیا ہوا ننگی دھاندلی پاکستان تحریکی انصاف کے دو تھائی منڈیٹ کے خلاف اچھا اس سے پہلے رانہ سناولہ بھی اس قسم کی باتیں کر چکے کہ عدالت میں استغاثہ کی کوتائی اب وہ کہیں گے نا استغاثہ کی کوتائی سے سزا ملتی جو ہے وہ ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ سزائیں محتل ہو گئیں تو عمران خان جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں اور دیفنیٹلی سزائیں اس لیے محتل ہو گی کیونکہ اس کیس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے جھوٹا کیس ہے اور پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے پاکستانی عوام کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں نے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر یہ سارا کس طرح سے یہ منصوبہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا خفیہ ہاتھوں کے متعلق عمران خان بھی کہہ چکے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں اور کیوں نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کے اوپر بھی جناب پاکستان طریق انصاف اور پاکستانی عوام کی بڑی تعداد کا اہم ترین مطالبہ مانتے بنائے نا جوڈیشل کمیشنر کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تاکہ پاکستانی قوم کے سامنے توائے کہ ہے کیا تھا اس کے پیچھے آگے چل کر آمک کو بتاتے ہیں صدر عاصف زرداری صاحب جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں ملاقاتیں چند دن پہلے انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف جناب عاصم منیر سے اور اب انہوں نے ملاقات کی ہے جناب جائنٹ چیف سے اور بظاہر تو کہتے یہی ہیں کہ دشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے لیکن پاکستان پیپس پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے وہ ریپورٹ کرتا ہے ان خبروں کو حیران کن طور پر نہ جناب ان کی ریپورٹنگ آئی ایس پی آر کی جانب سے آتی ہے نہ اس صدر ہاؤس سے آتی ہے بلکہ پیپس پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے وہ ریپورٹ کرتا ہے اور جان بوجھ کر اس کے اندر ڈنڈی بھی مارتا ہے جب جناب عاصم منیر صاحب سے عاصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تو ایک جملہ پخ آخر کے اندر لگائی گئی پاکستان طریقہ انصاف کا نام نہیں لیا گیا لیکن کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ جناب عداروں کے خلاف کمپین کر رہی ہے آصف زرداری صاحب کس مو سے آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ کہاں گے یاد ہے نا ہم عام اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور آپ تو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے ہیں اور آپ کو یہ جواب آصف زرداری صاحب اس قسم کی زبان آپ کی پاکستانی قوم جو ہے وہ سن چکی ہے دوسری جانب اس اہم ترین موقع کے اوپر کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کی صفوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے کل بھی میں نے یہ بات کی تھی آج میں دوبارہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کنفرمیشن نہیں ہے کہ جو پہلے اپیکس کمیٹی بنائی گئی اور اس کے بعد پھر چودہ رکنی سیاسی کمیٹی بنائی گئی اس کو واقعی پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان کی حمایت حاصل ہے یا نہیں کیونکہ اب کچھ چیزوں کے اوپر شکوک کے پردے پڑ چکے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق یہ رپورٹنگ ہو چکی عمران خان کے قریبی ذرائع دعویٰ کر چکے کہ ان چیزوں کے متعلق انہیں اعتماد میں نہیں دیا گیا لیکن آج پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سیاسی کمیٹی پی ٹی آئی کور کمیٹی کے فیصلوں کو حتمی شکل دے گی اس میں پہلے دس لوگ آئے تھے جناب سامنے اپکس کمیٹی کا نام لیا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھا اب جناب چودہ رکنی کمیٹی بتایا گیا ہے جس میں عمر عیوب خان ہیں بریسٹر گوھر خان ہیں سینیٹر شبلی فراز ہیں علی امین گنڈا پور ہیں اسد کیسر ہیں شیر افضل مروت شاہ فرمان رو فسن اون عباس بپی حماد عزر آتف خان اور حافظ فرد جبکہ اس کے علاوہ سیاسی کمیٹی میں میا اسلم اور خالد خرشید بھی شامل ہیں اچھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سوشل میڈیا کے اوپر عام پاکستانی عوام بجا طور پر اس وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب اس میں آدھے لوگوں کا تعلق تو خیبر پختونخواہ کے ساتھ ہے تو کراچی جو بیس میں سے اٹھارہ نشستیں دیتا ہے اس کی کہاں پہ ہے نمائندگی بلوچستان جہاں پر جناب بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان لیڈرشپ ابر رہی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے اس کی جناب کہاں ہے جو ہے وہ نمائندگی اسی طرح سے جناب ساؤتھ پنجاب کی حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ زرتاج گل اور ان جیسے دیگر لوگوں کی نمائندگی کہاں ہے مراز صحیح صاحب کی نمائندگی کہاں ہے شاہ فرمان اور شبلی فراز صاحب جو کہ مکمل طور پر خاموش رہے اس ماحول کے اندر وہ اچانک جو ہے وہ کہاں سے آگے اور اون عباس بپی کے متعلق تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جناب غائب رہے بھاگے رہے اب کس طرح سے وہ اچانک سامنے آگے تو یقینی طور پر یہ کیونکہ ویڈیوز اور ان کے کمنٹس پہنچتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ پاکستان کی کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور اس کے بعد پھر عمران خان کے قریبی ذرائع وہاں سے یہ چیزیں عمران خان صاحب تک بھی پہنچتی ہیں اس لیے آپ سے ہم بار بار یہ درخاص کرتے ہیں کہ کمنٹ باکس کے اندر ضرور یہ جو فیصلہ لیا گیا کہ جناب کور کمیٹی کے علاوہ ایک اپکس کمیٹی اس میں یہ لوگ جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ایک چونر اکنی سیاسی کمیٹی جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کے علاوہ ان پہ کون سے ایسے نام ہیں کہ جن کے اوپر پاکستانی عوام کو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو اعتراض ہے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی عوام کے درمیان اور پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کے درمیان باقاعدہ طور پر جنگ چھڑی ہوئی ہے اور یہ ریزرویشنز ہماری بھی ہیں ان تمام تر معاملات کے اوپر جو نظر رکھنے والے میرے جیسے مزدور صافی ہیں وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ مثلا اس کے اندر علی محمد خان صاحب شیر جار افریدی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہاں ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں مراز صحیح صاحب اسی طرح کراچی کی قیادت علی مادل شیخ صاحب وغیرہ اسی طرح سالان کاکر اور دیگر لوگ بلوجستان سے زرتاج گل وغیرہ یہ کہاں ہیں جو کہ ڈٹ کے کھڑے رہے لیکن یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کی طرف سے کہ جناب کیونکہ یہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا تو عمران خان اگر فیصلہ کریں گے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لب بیک کہیں گے لیکن ایک پروسیجرل کم از کم جو ایک پروسیجر ہے کیونکہ عمران خان کی میڈیا سے گفتگو بھی ہوتی ہے ماضی کے اندر کئی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں ٹکٹوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کہ جناب ان پر عمران خان کو اعتماد منی لیا گیا اس لیے لوگ بجا طور پر اپنی ریزویشنز جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں اور یقینی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کا جو سوشل میڈیا سل ہے جو عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع ہیں ان کی طرف سے بقاعدہ ایک واضح موقف کے طاعت جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ پاکستانی عوام اس فیصلے کو عمران خان صاحب کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کریں یہ تو ہوگی جناب یہ بات دوسری جانب جناب معاملہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جناب اس وقت کیوں کہ اب تمام تر جو کیسز ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے مکمل طور پر جھوٹے جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں کہ سابق وفاقی وزیر فواز چودری صاحب کو بھی اڈالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور انہوں نے بھی خاصا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا یہ ایک علیہ دا بات ہے یہ ایک بڑی ڈیبیٹ والی بات ہے کہ جناب وہ شامل تو ہوئے جانگیل ترین کی پارٹی میں ایکٹیو نہیں تھے پھر اس کے باوجود نے کیوں گرفتار کیا گیا جب وہ پی ٹی اے چھوڑ بھی گئے تھے یہ سوال اب اس کا جواب آ چکا ہے کہ دیفنیٹلی انہوں نے عمران خان کے خلاف اس قسم کی کوئی زبان جو ہے وہ استعمال نہیں کی اور چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھی خیر اب کیوں کہ رہائیاں ہو رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ جناب آگے چل کر تمام تر معاملات ہونے جا رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق عوامی پریشر کی وجہ سے سیدھے اس لیے باقاعدہ طور پر صفوں کے اندر بیچینی ہے مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی اور ایک ایک کردار آہستہ آہستہ کر کے اب جناب بات کر رہے بول رہے ہیں میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی اس مزدور صافی نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کہ خفیہ ہاتھ شاہد افریدی صاحب کو عمران خان کے مدے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور مجھے اس سوچ کے اوپر آتی ہے ہسی کہ شاہد افریدی صاحب کا کیا کمپیرزن ہے عمران خان کے ساتھ اور گزشتہ چند دنوں سے جس طرح سے شاہد افریدی صاحب ایک دفعہ پھر ایکٹیف تھے ایک پورا ماحول تھا اس کے پیچھے ایک پورا بیک گرونڈ ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمران خان ایک بالکل ڈیفرنٹ سینیریو کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آئے اور ایک ایسا صوبہ جو کہ دہشتگردی سے تباہ حال تک کے پی کے وہاں دیگر تمام سیاسی جماعتوں کا پاکستان تحریک انصاف نے رگڑا نکال دیا عوامی نیشنل پارٹی جے یو آئی مسلم لیگ مون پیپلز پارٹی تمام کی تمام سیاسی جماعتیں چھوٹی موٹی ہو گئی فارغ اور اس وقت کے پی کے عوام کے نبے فیصد عوام کی وائد چیہ سا عمران خان اور جو ریزلٹ ہیں نتائج کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پنجاب بھی آدھے سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کراچی تقریبا سیونٹی فائی پرسنٹ اندرون سندھ کے اندر چالیس فیصد عمران خان بلوچستان کے اندر چالیس سے پینتالیس فیصد عمران خان اچھ اب تمام جگہوں کو تو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیا گیا لیکن نوے فیصد کے پی کی عوام کو مینج نہیں کر سکی وہ خفیہ ہاتھ وہ ہینڈلرز اور سہولتکار اور اب ایک نئے پلین کے اوپر کیا جا رہا تھا گزشتہ کافی دنوں سے عمل اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کے مدے مقابل کوئی پختون لیڈرشپ جو ہے وہ لائی جائے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس بیان کی طرف آج جناب بلی آگئی تھیلے سے باہر اور شاہد آفریدی صاحب جو کیا یہ یاد ہے نا آپ کو کہ کوئی اس قسم کا بیان دے کر اور پھر ساتھی کہتے ہیں میں عمران خان کا بڑا فین رہا ہوں آج بلی آگئی تھیلے سے باہر اور ہوا کیا شاہد آفریدی نے سیاست میں آنے کا انڈیا دے دیا جی ہاں ماحول بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور گرین سگنل انہیں دیا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جنب سے ذرائع کا دعویٰ ہے شاہد آفریدی صاحب نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ سیاست میں آؤں اور پاکستان میں کچھ کروں لیکن میرے بڑے مجھے سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں ڈبل گیم شاہد آفریدی صاحب کی کون سے بڑے آپ کے بڑے تو آپ کو لانا چاہتے ہیں سیاست کے اندر آگے چل کر وہ بات کرتے ہیں کہ سیاست میں آ کر ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنے بڑوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی آپ تو جناب بڑا تبدیلی کا مزاق اڑایا کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے پہلو کے اندر بیٹھ کے اور جس قسم کی تنقید کا نشانہ آپ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کی قیادت کو مراتے رہے ہیں آج آپ بھی بات کر رہے ہیں تبدیلی کی تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ دیفنیٹلی آپ پھر نعرہ تو عمران خان کا ہی لگا رہے ہیں اور آگے چل کر تھوڑے بہت کرکٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن ہر جگہ جھوٹ کہتے ہیں کہ شائنہ فریدی کو کپتان بنائے جانے سے جو ہے وہ میں نہیں چاہتا تھا وہ بنے حالکہ پوری کوشش انہوں نے کی اور اب وہ بابر آزم کے پیچھے پھر پڑ گئے اب کہتے ہیں جی رزوان کو بنائے بابر آزم کو کیوں دوبارہ بنا دیا گیا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ملکی اور دیگر تمام تر معاملات کے اندر اپنی انٹری جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈسکس ہوں اور وہ جو کہتے تھے کہ نہیں جناب میں سیاست نہیں اور اس قسم کی چیزیں اب ایک طریقے کے ساتھ انہوں نے اندیا جو ہے وہ دے دیا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کی لانچنگ آئندہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گی کہاں سے نظر آئے گی میں آپ کو بتاتا ہوں جناب میں پہلے بھی یہ بتا چکا ایک مخصوص اینکر جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے خلاف ہیں جنگ جیو گروپ کے اوپر بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خاصے قریب ہیں اور جناب پچھلے دنوں جب اسٹیبلشمنٹ نے ملاقاتیں کی تھی نوجوانوں سے تو انہوں نے کچھ کالم شلم بھی لکھے تھے جقینی طور پر ہماری اطلاعات کے مطابق اسی پلیٹ فارم سے شاہدہ فریدی صاحب کو لانچ کیا جائے گا نام میں لینا نہیں چاہتا آپ نام تک پہنگ گئے ہیں بلکہ کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا بھی تو شاہدہ فریدی کو جناب آپ بقاعدہ طور پر ایک پختون کی عادت کے طور پر عمران خان کے مقابلے میں لانچ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ اس وقت خیبر پختون خواہ مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے باقی جگہوں پر انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کر لی مینج وہاں پہ ڈینیمکس ذرا مختلف ہیں مینج نہیں ہو پا رہا جناب تو اب انہوں نے کی ہے اب جناب یہ لانا چاہ رہے ہیں اس قسم کا ماحول اس قسم کی چیزیں اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مقاصد کیا تھے عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو تین سو تین تیس دن گزرنے کے بعد نو مئی کے منصوبہ ہو گیا ہے اوپن یہ وہ تمام لوگ ہیں شاہد افریدی سے پہلے نو مئی کے حوالے سے بھی کیا بیان دے چکے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور یہ ایک ماحول بنانا تھا عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر اور اس کے بعد پھر ایک پختون لیڈرشپ کو کرنا تھا جناب لانچ اور اب کردار جو ہیں وہ خود بول چکے ہیں انہوں نے خود کر لیا ہے جناب اعتراف اپنا بہت خیال لکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلت حاضر ہوں گے اللہ نکے با